اسلام علیکم فرنٹس میں ہومنی برز آج پھر حاضر ہوا میں ایک نئے ٹاپی کے ساتھ تو آج میں آپ کو سکھانے والوں کہ ہم کس طرح سے پوسٹرز کو اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں کس طرح ہم ان میں ڈیفرنٹ چیزیں ایڈز کر سکتے ہیں میں آپ کو فوٹو شاپ میں ٹائپو گرافی بھی سکھاؤں گا اگر آپ اٹریکٹیو پوسٹرز اور بینرز وغیرہ بنانا چاہتے ہو تو آپ کو ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا ہوگا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جس ڈرائگ اور ڈراؤو والا سین ہے اس میں بھی تو میں یہ پکچر یہاں پہ پلیس کرنے والا ہوں تو یہ چیک کر لیں یہ میں نے پچر پلیس کر دی ہے تو سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے کہ اس کی سیلیکشن بنانی ہے اور اس پکچر کو اس کو بیکگراؤنڈ سے ریموو کرنا ہے تو اس کے لیے جو بیسٹ آپشن یوز ہونے والا ہے آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہو کہ بیکگراؤنڈ میں کافی زیادہ اور کلرز جو اس کے سوٹ کے ساتھ میچ کر رہے ہیں جس کے وجہ سے اس کا بیکگراؤنڈ ریموو کرنا تھوڑا مشکل ہے تو آپ اس کے لیے پین ٹول یوز کر سکتے ہو اور آپ لیسو ٹول بھی یوز کر سکتے ہو لیکن لیسو ٹول کے لیے تھوڑی سی آپ کو زوم ان اور زوم آؤٹ کر کے تھوڑا تھا کام کرنا پڑے گا اور اگر آپ سیمپل زوم ان اور زوم آؤٹ کو ایشو آ رہا ہے تو آپ آلٹ کی کو ہولڈ کر کر سکرول سے زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہو یہاں پہ میرا کرزر آپ کو شو کر رہا ہے یہاں پہ یہ لیسو ٹول ہے تو ادروائز آپ ڈبلیو پریس کر کر بھی اسے ایکٹیویٹ کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ کو پلس کا سائن شو ہو رہا ہے یہاں پہ ایک آپ کو بیکگراؤنڈ لیئر نظر آ رہی ہے تو آپ نیجسٹ کرنا کیا ہے اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے تو یہ جو لاک آپ کو شو ہو رہا تھا یہ لاک ختم ہو جائے گا یعنی یہ اب انلاک ہو چکی ہے کنٹرول پلس جے کو انٹر کروں گا تو یہاں پہ اس کی ایک کوپی کریئٹ ہو جائے گی ادروائز آپ اس کی کوپی کے بغیر بھی کام چلا سکتے ہو تو چلیں اس کی سیلیکشن کرتے ہیں تو جتنا آپ میکسیم زوم کر سکتے ہو آپ نے اتنا زوم کر کر اس پر کام کرنا ہے ماؤس کے لیفٹ کلک سے آپ نے جسٹ اس کی سیلیکشن بناتے جانا ہے پہلے آپ اس کی رف سی سیلیکشن بنا لیں بعد میں ہم اس کے ایجز کو سموز کر سکتے ہیں یہاں پہ پلس کا سائنش ہو رہا ہوگا جیسے ہی میں آلٹ پریس کرتا ہوں تو یہ مائنس میں کنوارٹ ہو جاتا ہے ابھی آپ نے کرنا کہا ہے ڈی سیلیکشن کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو آلٹ کی کو ہولڈ کرنا ہے اور جسٹ اس کے اوپر برش کرتے جانا ہے کی بورڈ پر جو بٹن ہے آپ ان کو پریس کر کے برش کا سائز چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہو تو یہ آپ چیک کر سکتے ہو سیلیکشن کافی حد تک بیسٹ ہو چکی ہے ہماری اگر آپ زیادہ اس کو بیسٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ نے جیسے یہاں پہ سیلیکٹ اینڈ ماسک جو کرزر میں شو کر رہا ہے وہاں پہ کلک کر دینا یہاں پہ آپ نے یہاں پہ یہ سیکنڈ ٹول ہے ریفائن ایج کے نام سے دروازہ پار پریس کر کے بھی اسے ایکٹیویٹ کر سکتے ہو اس سے پہلے آپ نے جسٹ یہاں پہ ویو میں جانا اور ویو میں جا کے یہاں سے اور لے پہ کلک کر دینا تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہو کہ یہ ہمارا ہمیں ایزیلی شو کر سکتا ہے کہ ہمارا بیکرونڈ کس طرح کا شو ہو رہا ہے یہاں پہ تو زیادہ سے زیادہ آپ نے بیسٹ یہاں پہ کرنا کیا ہے اس کے ہیرز کے اردگیرد آپ نے جسٹ اس برش کو سلولی سلولی آپ نے جسٹ پیسٹ کر دینا جہاں جہاں پہ آپ کو ایشو تھوڑا نظر آ رہا ہے آپ وہاں پہ اس کو ریفائن ایج کو یوز کر سکتے ہو یہاں پہ آپ نے جسٹ ایک اور اپشن کو کلک کر دینا اوٹ پوٹ سیٹنگز میں جانا آپ نے اور یہاں پہ ڈی کونٹیمنیٹ کلرز کو آپ نے اوکی کر دینا جسٹ اوکی پریس کرنے سے یہ آپ کا بیگرانڈ ریموو ہو چکا ہے یہ چیک کریں یہ آپ کو شہد دیکھ سکتے ہو کہ میرا بیگرانڈ بڑا سمودلی اور پرفیکٹ ریموو ہو چکا ہے تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اگر ہم کسی اور آرٹ کو انسٹ کرنا چاہتے ہو تو جسٹ اوپن میں جانا ہے اور یہاں سے میرے پاس کوئی آر پڑ آیا ہے تو یہاں سے اگر آپ کے بیگرانڈ میں کوئی کلر آرہا ہے تو آپ نے جسٹ اس کی بھی سیلیکشن بنا کے بیگرانڈ سے کلر ریموو کر لینا ہے تو اگلے سٹیپ میں ہم نے کرنا کیا ان سب چیزوں کو ایک پلیٹ فارم پر کٹھا کرنا ہے میں آپ کو نیو وینڈو کریٹ کرنا بھی سکھا دی تو فائل میں جانا ہے یہاں سے نیو میں جانا ہے اور آپ جسٹ بیڈی فارڈ جو بھی ہے وہ آپ اوپن کر لیں اور بیگرانڈ میں آپ بے گرانڈ کلر رہنے دیں اور کریٹ کر دیں میرا کرزشو ہے سولیڈ کلر پر جانا ہے یار کریٹ کر لیا اپ نے ایک بیگرانڈ منٹ کر الی پیٹ کر لیا آپ نے بیکرانڈ لیئر کو ڈیلیٹ کر دے کر سکرانڈ میں جانا ہے یہاں سےrap جانے کے بعد آپ جانے سے اپنی ریشو مرضی سے سلیٹ کننے جھے ہو اب میںのでکہ کر Scalia یہ پہاک کریں آپ نے خفے اس پڑ1 کرو کام ہے تو میں نے زیادہ پکزل پر کام کرنا ہے تو میں جسٹ کروں گا کیا اس کو ڈرائگ کروں گا اور اس کی سائز کو بڑھا لوں گا اور دین پریس یہاں سے میں اوکے کر دوں گا تو یہ چیک کر سکتے ہیں کافی بڑی سکرین ہماری کریئٹ ہو چکی ہے سب سے پہلے میں یہاں پر کوئی بھی ایک آرڈ کریئٹ کر لیتا ہوں جس کے اوپر ہم کام کرنے والے ہیں تو یہاں سے میں ٹیکس کمانڈ میں نے سیلیٹ کی یہاں پر کلک کیا اس کے بعد کنٹرول ٹی کو پریس کیا تو میرے بھائی یہ ڈائلاغ اوپن ہو جائے گا تو یہاں سے آپ نے کرنا گیا ہے جسٹ کوئی بھی آپ اپنا ٹیکس سیلیٹ کر سکتے ہو کسی بھی آرڈ پر کام کرنا چاہتے ہو تو میں یہاں پر ایل پریس کرتا ہوں اور یہاں سے اس کا کلر کوئی بھی چین کر لیتا ہوں یعنی ریڈ کرتا ہوں تو یہاں پر یہ کریئٹ ہو چکے تو جسٹ میں نے یہاں سے اوکے کرنا ہے اور یہاں سے اس کو میں ڈبر کلک کر سیلیٹ کیا کنٹرول ٹی پریس کرنے سے اس کے اردگیرد ری سائز بہر اوپن ہو گیا تو جسٹ اس کو میں ڈریا کر کے بڑا کار رہا ہوں آپ فانڈ کوئی بھی سیلیٹ کر سکتے ہو اپنی مرضی سے جسٹ جو آگے والا کام ہے جس سے ہم ٹیکس میں شائن وغیر آئیڈ کرنے والے ہیں بیسی کام وہ ہے میں وہ آپ کو سکھاتا ہوں کس طرح آئیڈ کریں گے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہو ہمارا یہ کریئٹ ہو چکا ہے آپ نے جسٹ کرنا کیا ہے یہاں پہ لیئر پہ جانا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے بلینڈنگ آپشنز پہ چلے جانا ہے یہاں پہ آپ نے بیول اینڈ ایم بوسیز پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے جسٹ یہاں سے آپ سائز بڑھائیں گے تھوڑا سا یہ آپ چیک کر سکتے ہو ہمارے ٹیکس کے اندر شائن آئیڈ ہو رہی ہے یعنی یہ کرو میں کنورٹ ہو چکا ہے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہو تو یہاں سے یہ جو آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ اس کا شائن کا انگل چین کر سکتے ہو تو اپنی مرضی سے آپ کسی جگہ پہ بھی آپ اسے سیٹ کر سکتے ہو باقی اس کی اگر آپ شائن کے اپیسٹی کام یا زیادہ کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں سے کر سکتے ہو میں اس کو یہاں پہ رہنے دوں گا تو آپ یہ چیک کر سکتے ہو ہمارا کام ڈن ہو چکا ہے جسٹ اوکے کریں یہ آپ چیک کر سکتے ہو ہمارا یہ کریئٹ ہو چکا ہے نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو آرٹ کو آپ نے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا تھا آپ نے جرسی اس کو پلیس کرنا ہے تو مین ایشو آتا ہے کہ اس کی ہم نے جو ٹرانسفرمیشن کرنی ہے وہ کس طرح سے کریں گے یہ چیک کر سکتے ہیں کلر ہمارا میچ نہیں ہو رہا تو جسٹ آپ نے کرنا کیا ہے اس کو ڈوبر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے کلر پکر پر جانا ہے اور جسٹ یہاں سے آپ کوئی بھی کلر جو اس کے ساتھ میچ کر رہا ہو یہ چیک کریں اب یہ کافی حد تک اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے آپ نے جسٹ اس کو جہاں پہ بھی آپ مرضی سے پلیس کرنا چاہتے ہو پلیس کر لیں کنٹرول ٹی پریس کرنے سے آپ اسے ری سائز کر لیں ری سائز کرنے کے بعد آپ نے اپنے آرٹ کو یہاں پہ پلیس کرنا ہے تو یہاں سے ہم اس کے جسٹ یہاں سے اٹھائیں گے پکر ٹول سے اور اپنے ونڈو پہ جا کے جسٹ ڈرائگ اور پلیس کر دیں گے اس کے اوپر آپ نے ماسک کر دینا ہے تو جسٹ یہاں پہ آپ کو کیمرہ بٹن چھو رہا ہے آپ نے جسٹ یہاں پہ کلک کر دینا آپ لیئر چیک کر سکتے ہو میں نے یہ موڈل والی لیئر کو سیلیٹ کیا اور یہاں سے کلر کو وائٹ والے کو چوز کرنے والا ہوں سوری بلیک والا کلر یہاں سے میں سیلیٹ کروں گا اور جسٹ اس کو اس کے اوپر پیسٹ کرتا جاؤں گا آپ چیک کر سکتے ہو آپ نے جسٹ کرنا ہے کہ آپ اس کے اوپیسٹی کام کر لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہم نے کہاں کہاں سے اس کے ریموو کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایشو ہو جائے تو آپ یہاں سے وائٹ کلر سلیٹ کریں اور جسٹ پلیس کر دیں میں اس کے اوپیسٹی میکسیم کر دیتا ہوں تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ڈروپنگ والا ایفیکٹ ہمارے پاس آ چکا ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے اس کے ساتھ کس طرح میکس کریں گے ہم آپ کو چیک کروا دیتا ہوں جسٹ آپ نے یہاں پہ اس لیئر کو سلیٹ کرنا اور بلیک کلر کو سلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے اوپیسٹی کو ففٹی پرسینٹ یا ففٹی سے کام کر رہے ہیں آپ نے جسٹ اس کے اوپر یہاں سے برش سوفٹ والا یوز کرنے والا ہمیں اگر آپ یہاں سے کلر کسی کو بھی سلیٹ کرنا چاہتے ہو تو آلٹ کی کو ہولڈ کیجئے اور یہاں سے جسٹ کسی بھی کلر کو سلیٹ کر سکتے ہو یہاں پہ ایک نیو لیئر کر لیں اور اس کے اوپر یہاں سے آپ کلر کرتے جائیں یہاں سے آپ گریڈینٹ سلیٹ کریں گے اور آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ کوئی بھی اینگل اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہو اور یہاں سے آپ دبر کلک کرنے سے آپ اس کے یہاں پہ جو اپنی مرضی سے کچھ بھی کار سکتے ہیں اگر آپ ان ساری اوبجیکٹس کو کٹھار موف کرنا موانا چاہتے ہو تو آپ نے جسٹ کرنا کیا اس گریڈینٹ کو ہم بیک اینڈ پہ لے جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جسٹ آپ نے کرنا ہے کنٹرول پریس کر کے آپ نے ساری سی لیئرز کو سلیٹ کر لینا ہے without گریڈینٹ ٹیکس والی لیئرز کو سلیٹ کر لیں ایسی لیئے کہیں پہ بھی آپ اسے پلیس کر سکتے ہیں تو اب آپ نے کرنا گیا ہے یہ جسٹ آپ نے ٹیکس والی لیئرز کو کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے کنٹرول ٹی پریس کرنا ہے اور اس کو آپ روٹیٹ کر دیں کنٹرول ٹی سے آپ کسی بھی چیز کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں یعنی اس کے سائز مگرہ چینج کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز اپنے ٹائپ کر سکتے ہو ابھی میں آپ کو تھوڑی سی ٹائپوگرافی کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہاں سے آپ ٹیکس کو جائیں گے یہاں پہ آپ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہو آپ گوگل کر کر بھی سرچ کر سکتے ہو درواز آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہو کنٹرول ٹی پریس کرنے سے یہاں پہ یہ ڈائلاک باکس اوپن ہو جائے گا جہاں سے آپ ٹیکس کی سیٹنگ ہوئیرہ کر سکتے ہو اس کے ہم تھوڑی سی ٹرانسفارمیشن کر کے ہم اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تو اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانٹلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آپ کمنگ ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ایزیلی مل سکیں اوکے ٹیک کیا اللہ حافظ